اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی چینل چینل کی ویڈیوز ہیں ان میں سے سرچ کر کے دیکھ لو تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے انہیں اچھے سے ووچھ کر لینا نہیں تو آپ کو لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن اور لاسٹ میں بھی پروائیڈ کر دوں گا کنیڈیٹس آج کا جو فرس قویسن ہے سلیکٹ دی کریکٹ آرٹیکل یوزد ان دی سینٹنس وین ای میٹ ہیم ہواس ڈیش انٹرمیڈیٹ فرم دی گیون چویسیز تو ان چویسیز میں سے آپ نے دیکھنا ہے کس کا رائٹ اوپشن کون سے ہے تو آپ کو اس کی اردو میں ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں کہ جملے میں استعمال ہونے والے صحیح مضمون کو منتخب کریں جس میں اس سے ملا تو وہ جیسے میں اس سے ملا تو وہ ڈیش انٹرمیڈیٹ تھا تو دیکھیں یہاں پر رائٹ اوپشن ہے ان وہ کیسے ہے جہاں پر بھی یہ دیکھیں اے ای آئی او یو والا ورڈ آئے گا اس سے پہلے ان ہی لگے گا نیکس سلتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نہ ہیں تو اس چینل کو بھی لاس می طور پر سبسکرائب کر لینا فل ان دی بلانک اسلام اس سینئر ڈیش میں یہاں پر بھی سینئر جنئر یہ سب کچھ ہیں گے نا خالی جگہ پور کریں اسلام سینئر ہے ڈیش میرے سے تو یہاں پر آئے گا اوپشن بھی ٹھیک ہے دی میننگ آف سبویز یعنی سبویز کے معنی کیا ہے اس کا معنی انڈرگراؤن پاتھ بھی ہوتا ہے اور ڈاؤن پاتھ بھی ہوتا ہے یعنی آپشن سی رائٹ ہے بہت اے اینڈ بی وات ایز دی اپوزیٹ آف کنٹیوز یعنی مسلسل کا مخالف لفظ کیا ہے یہاں پر جو رائٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن پریوڈک یعنی متواتر دا ویمن ڈیش اس ٹینڈنگ بائی دی ٹیبل ورکس ان الیکٹرونک میڈیا اور ڈیش میں اس کے پاس کڑی ہے الیکٹرونک میڈیا میں کام کر رہی ہے یہاں پر ڈیش میں کی آئے گا یہاں پر آئے گا اپشن ہے ہو یہ قیسن سبھی امپورٹنٹ ہے اچھے سے سمجھ لینا how many numbers of stones mentioned in the holy قرآن قرآن پاک میں پتروں کی کتنی تعداد کا ذکر ہے اپشن سی رائٹ ہے ٹو holy قرآن was revealed in how many years and months یعنی قرآن پاک کتنے سالوں اور مہینوں میں نازل ہوا 22 years and 5 months candidates میں مکہ میں ہوں یہاں پر ابھی میرا گھر ہے میں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہوں تو بہاڑی کے پاس بیٹھو یہاں ہوا بہت زیادہ تیز ہے اور شور کے وجہ سے گھر ہے ویڈیو میں پروبلم آتی ہے یا آپ کو شور محسوس ہوتا ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں how many surah start with the name of prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in the holy قرآن قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے نام سے شروع ہونے والی کتنی صورتیں ہیں option c right has six the word islam occurs dash times in the holy قرآن islam کا لفظ قرآن پاک میں dash بار آیا ہے six option c right which surah of holy قرآن is known as surah vidah قرآن پاک کی کونسی surah surah vidah کے نام سے مشہور ہے option c right ہے surah al-nasr there are dash madni surah in قرآن قرآن مجید میں dash madni surah option c right ہے 28 اور مکی surah vidah 86 which surah of holy قرآن has بسم اللہ twice in قرآن پاک میں کونسی surah بسم اللہ دو مرتبہ آتی ہے option c right ہے al-nasr who was sent by the holy prophet peace be upon him has his annoyed to qurash of meqqa on the avenue of sulaih udabia sulaih udabia کے موقع پر sallallahu alayhi wa sallam قرآن نے قریش مکہ کے لئے اپنا الجی بنا کر کس کو بیجا تھا option d right ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ which surah of the holy quran throughs light on the halal and haram and sacrificial animals قرآن پاک کی کونسی surah halal اور haram اور قربانی کی جانوروں پر روشنی ڈالتی ہے option c right ہے المائدہ the surah which mention and islamic line regarding marriage and deforses وہ surah جس میں نقاع اور طلاق سے متعلق islamic قوانین کا ذکر ہے option b right ہے al-nisa length of batura glacier batura glacier کی لمبائی کتنی ہے option a right ہے 57 km who was the president of Pakistan in 1993 یعنی 1993 میں پاکستان کا صدر کون تھا option b right ہے غلام isaac khan فاطمہ جنا died on july 99 فاطمہ جنا کا انتقال 9 july کو ہوا تب سن کونسی تھی year کونسا تھا option a right ہے 1967 67 the dhyamir basha dam is in the preliminary stages of construction it is on river the dhyamir basha dam tamir کے ابتدائم راحل میں ہے یہ کس دریا پر واقع ہے option d right ہے indus river یعنی دریائر صند partition of bengal was an old under british monarch یعنی bengal کی تقسیم برطانوی بادشاہ کے دور میں کس برطانوی بادشاہ کے option b right ہے king george v which article of the 1973 constitution relates to national language of pakistan یعنی 1973 کے آئین کا کونسا article پاکستان کی قومی زبان سے تلق رکھتا ہے option a right ہے 251 یعنی 200 اکاون قید اعظم رزان from congress india قید اعظم نے کس سال میں congress سے استیفہ دیا تھا option c right in 1920 what does pco stand for یعنی pco کا مطلب کیا ہے option c right have provisional constitutional order which is the second largest province of pakistan in terms of population عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ کونسا ہے option c right ہے سند when was قید اعظم become the president of first constituent assembly قید اعظم پہلی آئنسز assembly کے صدر کب بنے option a right 11 august 1947 what come next in this series 4 6 9 13 اور next کیا گا دیکھیں میں آپ کو guide کر دیتا ہوں چار میں دو ایڈ کے چھ تین ایڈ کے نو اس میں اس کے بعد میں پانچ ایڈ ہو گے سوری چار ایڈ ہوگے تیرہ next پانچ ایڈ ہوگے تو 18 آئے گا option see right what will come next in this series تو یہ series کیسے complete ہوتی ہے آپ مجھے اس ویڈیو کے comment میں بتائیں گے اور اس کا right answer ہے 10 point one two five what come next in this series to یہ series کیسے complete ہوتی ہے دیکھتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں پانچ میں ایک ایڈ کیا چھے ٹین نہیں ایسے نہیں ہوگی دیکھیں مجھے سمجھ لگ گی میں آپ کو guide کر دیتا ہوں سمجھ 4 ایڈ کریں گے تو اپشن 27 آئے گا دیکھیں کتنے ایڈ کیے 4 5 بن گیا 2 ایڈ کیے 4 ایڈ کیے 2 ایڈ کیے 4 2 4 اس کے بعد میں پھر 4 یہاں پر 2 آنا چاہیے یہاں پر 25 رائٹ آئے گا اپشن C رائٹ ہوگا یہ غلط لگایا کمپیوٹر نے یہاں پر جو رائٹ اپشن ہوگا 25 میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ مجھے اسی ویڈیو کے کومیٹ میں بتا دیجئے گا پاؤں تلے زمین نکلنا کا مفہوم کیا ہے اپشن D رائٹ ہے گبرا جانا کون سا مغل بادشاہ اردو کا نامور شہر تھا اپشن D رائٹ ہے بہادر شاہ زفر کینیڈیٹس یہ تھے یہ وہ موسٹ امپورٹنٹ کوئیسنز جو میں آپ کینیڈیٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا مزید پروپریشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لنک آپ کو اسی ویڈیو کے لاسٹ اینڈ ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا گئے ہیں ان لنک پر لاسٹ میں کلک کیجئے گا اور اچھے سے ویڈیوز کو واش کیجئے گا تاکہ آپ کا ٹیسٹ اچھے سے پاس ہو جائے اور اس چینل کو لاسٹ میں طور پر سبسکرائب کر لینا تھنکس فور وچھنگ اللہ حافظ